بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عرص امید ہے کہ آپ تب خوشحال ہوں گے اللہ تعالی اسی طرح آپ کو ہستا مسکراتا رکھیں تو آج ہم بنائیں گے آلو گوشت آلو گوشت کی یہ ریسیپی آپ سب کو بہت پسند آئے گی جب زیادہ کونٹیٹی میں مرانا ہو تو آپ اس ریسیپی کو فالو کیجئے گا تو میں نے سب سے پہلے پیاز کو کٹ کر لیا میں نے آدھا کلو پیاز لیا ہے یہ پیاز میں نے ڈال لیا ہے جب آپ نے زیادہ کونٹیٹی میں بنانا ہو تو آپ پریشر میں مسائلے کو نرم کر لیجئے گا اب میں نے پانی ڈال دیا اس کے بعد ٹرماٹر آدھا کلو ٹرماٹر ادرک لسن کا پیسٹ مرچوں کا پیسٹ ایک پاؤ مرچیں اس کا پیسٹ ڈال دیا اس کے بعد نمک، مرچ، حلدی ڈال کے آپ نے دس منٹ کے لیے پریشر لگا لینا ہے نمک ایس جے ٹیسٹ آپ ڈال لیجئے گا مرچ اور حلدی اب میں نے پریشر لگا لیا دس منٹ کے لیے جب پریشر کو کھولا تو یہ ہمارا مسائلہ اس طرح کا ریڈی تھا سارا مسائلہ مکس ہو گیا ہے اچھی طرح اب یہ پانی کو ہم تھوڑا سا کھوشک کر لیں گے جب پانی کوشک ہو جائے تو پھر ہم اس میں گھی ڈال دیں گے یا آپ گھی یا اور جو مرضی ڈال سکتے ہیں میں نے یہ آدھا کلو گھی کا یوز کیا ہے میری سبزی دھائی کلو چکن تھا اور دھائی کلو آلو تھے مطلب پانچ کلو کی سبزی تھی اب ہم اسے مسائلہ کو اچھی طرح بھون لیں گے آپ کا مسائلہ جتنا اچھا بھونا جائے گا اتنی ہی اچھی آپ کی ریسیپی بنیں گی یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے بیسے تو میں دوسری طریقے سے بناتی ہوں لیکن جب زیادہ پانٹوٹی میں بنانا ہو تو آپ اس ریسیپی کو فالو کیجئے گا اب یہ مسائلہ ہمارا اچھی طرح بھول گیا ہے اس کے بعد میں نے گوش کو اچھی طرح دھول گیا تھا چکن لیا ہے ڈھائی کے جی میں نے اب یہ چکن کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے مسائلہ کے اندر جب اچھی طرح ہمارا مکس ہو جائے اور اچھی طرح بھون جائے آپ چیک کر لیجئے گا چاہ کے یہ ہمارا اچھی طرح بھون گیا ہے میں نے تقریباً پندرہ منٹی سے لگائے تھے اچھی طرح بھنائی کرنے میں خانے کو ہمیشہ پیار محبت سے بنائے گا اتنا ہی ٹیسٹی بنیں گا ریسپیس تو سب کے پاس ہوتی ہیں لیکن خانہ ہمیشہ محبت کا ہوتا ہے پیار کا ہوتا ہے ذائقہ اسی سے آتا ہے میں بنائی کر رہی ہوں یہ اچھی طرح بنائی ہو جائے گی تو اتنا ہی ہمارا مزیدار آلو گوشت کا سالن بنیں گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ کی طرف سے پیار ہوگا محبت ہوگی اس کے بعد یہ دھائی کلو آلو کو میں نے کیوں کٹ میں کٹ لیا تھا اور یہ اس کے اندر ڈال دیئے میں نے اب ان کو اچھی طرح مکس کروں گی ساتھ یہ آلو بھی بھون جائیں اور مسالہ آلو میں مکس ہو جائے تقریبا دس منٹ بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا پانی آپ اپنی مرضی کا ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کے گھر میں پسند کرتے ہوں اب میں اڈھک کر رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے مسالہ ایڈ کر دیا مسالے میں میں نے گرم مسالہ لیا تھا ثابت گرم مسالہ ہری مرچیں اور دھنیا ایڈ کر دیا ماشاءاللہ بہت اچھی خوش بھو آ رہی ہے اور دیکھنے میں بھی لا جواب ہے میں نے جب یہ بنایا اور سب نے کھایا ہمارے پورے گھر نے بہت عریف کی تھی اور یہ ہمارا آلو گوش ریڈی ہے آپ بھی مجھے کومنٹ کیجئے گا اور بتایئی کا کیا سبنا اللہ فیدھے